چوبیس نومبر کو ڈاکٹر نصار جڈسا پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کیوں چوبیس کی ہی کال کیوں گی گئی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ آنے والا ہے تو اس کے بعد بہت کچھ نیا نکل کے سامنے آئے گا جس میں بانی تحریک انصاف کے اوپر بھی بہت سارا بیگج آئے گا اور سنا ہے شنوائی یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کے انڈر ان کا ٹرائل شروع ہو جائے جی بہت بہت شکریہ آسم بھائی آپ کا آسم بھائی دیکھیں چوبیسی آئینی ترمیم جو ہے اسے پاکستان تحریک انصاف مسرد کر چکی ہے اور فوجی ٹرائل جو ہے اس کو تو بالکل بھی ہم مسرد کرتے ہیں یہ کسی جمہوری دور میں یا جمہوریت میں یہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور رہ گئی بار فیض حمید کی تو فیض حمید سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے بانی چیئرمن بھی کہہ چکے ہیں وہ اپنا انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی دی اپنی سروس کی ہے وہ آرمی مین سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ آرمی جانے اور فیض حمید صاحب جانے تو لہٰذا اس کو ہمارے سار لنک کرنا مجھے لیکن ہو سکتا ہے کوئی لنک نکل آیا ہو فیصلہ آجائے تو نظار کیجئے جب نکلے گا پھر اس کی انفضاعت دینے کے لیے تیار ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کس طرح رہنا ہے پاکستان کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے ہماری جو ہمارا جو پرابلم ہے وہ پرابلم نو مئی کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ایک سیاہ باب ہیں اور یہ تیسے ترائے جائے گا تو اب انشاءاللہ تعالی چوبیس نومبر کو جو ڈیٹ دی گئی ہے نو ڈاؤٹ یہ فائنل کال فائنل کال نہیں یہ ٹو اینڈ ڈائے کال ہے اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ہم اعتجاج کرتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے پیتا جاتا ہے مکسمت بنائے جاتے ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو لہٰذا اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر حکومت نے یہی کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی فائنل کال دیتے ہیں پھر جو ہوگی دیکھی جائے مطلب یہ نو مائی پارٹ ٹو آپ کہہ رہے ہیں ایڈمیٹ کریں آنے میں نو مائی دیکھیں نو مائی پارٹ ٹو کہتے ہیں آپ اس کو نو مائی کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک ایک سوال ساتھ جوڑوں گا جس طرح آ جاتا تارہت صاحب نے وہ شواہد دکھائے ہیں جو فوٹیجز کی بات کی تھی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے دکھا دی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور کون کون تھا نو مائی کو ہوئے کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ہم سب پہ جھوٹے مقدمات ہیں کیوں نہیں پروسیکیشن عدالت میں آتی کیوں نہیں وہاں پر ثابت کرتی کیوں نہیں وہاں پر حقائق کو لے کر آتی ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے عدالتیں ہمیں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو گسیٹا جا رہا ہے اور نو مائی جو ہے وہ آٹھ پروری کو دبا کے اس کو دفنا کے لوگوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو ووٹ دے کے ایوان میں پکھا دیا ہے اس کو دفن کر دیا ہے نو مائی میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اب تک وہ پروسیکیشن عدالت میں ثابت کر چکی ہوتی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ عدالت میں ثابت کر تکیں تو لہذا نو مائی کو تو ہم دفن کر چکے ہیں اب نو مائی پارٹ ٹو جو ہے یہ تو ایک آہ اس طرح لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا ایک ایسا بیانیاں ہے کہ وہ گبرائی ہوئی ہے اسے تری ہوئی ہے اور وہ صرف کیونکہ انہوں نے نو مائی کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پر پنجاب میں الیکشن لڑا ہے نون لیگ بینیفیشری ہے نو مائی کی ان کو یہ ہے کہ یہ اللہ کرے کوئی ایسی دوبارہ ہو تو ہماری حکومت چل سکے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت اکٹھا کر سکے گی لوگوں کو جی پہلے تو میں جی دونوں بھائیوں کی بڑی تعمل سے بات سنی ہے امید ہے کہ مجھے بھی سنا جائے گا ولی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں میں ولی صاحب کی چھوڑی سی توجہ چاہوں گا یہ وہی شباز شریف ہے جس نے زرداری کو کسیٹنا تھا یہ وہی نواز شریف ہے جس نے اپنا ووڈ کو عزدو کا نعرہ مارا تھا یہ وہی نواز شریف ہے جو پچاس روپے کے سام پر مرک سے بھاگا تھا یہ وہی نواز شریف ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد پر ایک سازش کے بعد اس ملک میں چوتھی بار وزیراعظم بننے آیا تھا یہ امید ہے کہ یہ ساری باتیں بھولیں گے نہیں ان کا اپنا ماضی جو ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے وہ نائن الیون کے واقع کرنے والوں سے فنڈنگ لی ہوئی ہے یہ بہترمہ بینجر بھٹو کی زیادہ ہے جڑ سب میں چوبیس والے بات کو فوکس کروں دوبارہ تھوڑا سا تھوڑا سا سوجہ دے ان کی تھوڑا وقت محدود ہے مسئلے چاروں کے کم تو دو پوائنٹ اس پہ بات کریں یاد تانی کرا دوں ان کو کہ ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ اترک ہیں اور آج بھی نواز شریف کے حالات ہیں آج بھی ان کو نظر آ رہے ہیں کہ بیٹی وزیراعظم ہے بائی وزیراعظم ہے اور وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے تیس مار خان بنے بیٹھیں اور رہ گئی پاس چوبیس نومبر کی چوبیس نومبر کو انشاءاللہ تعالی پور امن احتجاج ہوگا ہم نکلیں گے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو جیل میں جس کے کینڈیڈیٹس کو ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا اس کے باوجود عوام نے ووٹ دے کر ریوان میں پچھایا میرا خیال ہے کہ اس لیڈر کے لیے اس کی عوام اس کا ورکر اس کے ایم این ایز اس کے ایم ایز وہ سب کے سب اس بات پر ہیں کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات میں جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی چوبیس نومبر کو ہم نکلیں گے پوری دنیا کے سامنے ہم پروٹیس کریں گے اور پروٹیس کر کے ہم خان کی رہائی کے لیے جو آواز دیں گے